موسیقی ان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہوئی رہے ہیں لیکن جس طرح سے ان کی اپنی فوج میں پھوٹ پڑی ہے جس طرح سے ان کی اپنی فوج کے سربراہ نے اور خود ان کے پرائم منسٹر نے ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ان کے خطب ہونے کی نشانی ہے یہ لوگ بالکل اپنے خاتمے کے قریب ہیں ناظرین تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو بڑی اہم خبر میں دینے جا رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ آپ جب پرکھیں گے گوگل پر جا کے سرچ کریں گے تو یہ آثنٹک نیوز ہے اور آثنٹک سورس سے ہمارے پاس آئی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ابو عبیدہ جو کے القصام برگیڈ کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک رپورٹ ہے جو آپ کو دینی ہوتی ہے کہ آج کے دن یا دو دنوں کے اندر اندر حماس نے کتنے حملے کیے کون کون سے جگہ ٹارگٹ کی اور اسرائیل کے کون سے علاقے پر اس وقت حماس کا قبضہ ہے کیونکہ یاد رکھیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اگر اسرائیل فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اس کے ہتھے نہیں چڑھ رہی وہ صرف وصرف ڈرانے کے لیے حماس کو کمزور کرنے کے لیے سیولینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے حماس مسلسل آگے بڑھ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتانا ہے میں نے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کیونکہ پچاس امریکن ائرپلینز جو ہیں ناظرین امریکن جہاز جنگی جہاز پچاس فلائٹے جو ہیں وہ اردن سے انہوں نے امریکنز نے اسرائیل کی لیے ہیں یہ امریکنز کرنے کیا جا رہے ہیں یہ ایک بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت بڑی جنگ کا پیش خیم ہے بہت بڑی جنگ جو پھیل جائے گی کہ پچاس فلائٹس جنگی جہازوں کی اور کارگو پلینز کی جو کہ ملٹری پلینز ہوتے ہیں ان کی پچاس فلائٹس چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کے بات بہت کچھ ہے جو پہنچا دیا گیا اسرائیل اس کی بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو میں بات بتاؤں گا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آئرن ڈوم ناقام ہوا ہے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اچھا اب آغاز کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ اسرائیلی کیسے ہتھے جڑ گئے مسلمانوں کے فلسطینیوں کے نہیں مسلمانوں کے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں پھر جو باقی سٹوریز جو اہم سٹوریز ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا مگر ریکویسٹ آپ سے ناظرین دیئے کہ یہ ویڈیوز یہ خبریں بڑی محنت سے بنائی جاتی ہیں اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کی حق کی آواز بن رہے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اس پر مجھے آپ لوگوں کا ساتھ اس لیے چاہیے ہوگا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے زیادہ زیادہ لائک کا بٹن دبائیں گے تو یوٹیوب جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا جو آلگوریتم ہے وہ اس پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں کو دکھائے گا ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ فلسطین کے والے سے آپ کوئی اپ ڈیٹ مس نہ کر پائیں اچھا جناب داگستان یہ علاقہ ہے روس کا رشیہ کا علاقہ ہے ساؤت رشیہ میں آتا ہے داگستان یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے دوستو اب ہوا کیا اب یہ اسرائیلی فلسطین اسرائیل چھوڑ کر مسلم ممالک میں جا رہے ہیں اب ان ممالک میں مسلمان تو بستی مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کے ہر خطے میں بستی داگستان پہنچے اب دیکھیں آپ نے شاید کبھی کہ نام بھی نہ سوکو داگستان کا بڑا غیر معروف سا یہ علاقہ ہے داگستان نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے داگستان جلے گئے یہ لوگ پتہ لگا وہاں کے مسلمانوں کو کہ ائرپورٹ پہ ایک فلائٹ لینڈ ہوئی ہے اسرائیل سے اور اس میں سارے اسرائیلی ہیں انہوں نے ائرپورٹ کو گھیر لیا مسلمانوں نے وہاں پہ باقعدہ ائرپورٹ پہ حملہ کیا پیوٹن کو اپنی فوج بلانا پڑی وہاں پہ روکنے کے لئے اور پھر کچھ اسرائیلی مسلمانوں کے ہتھے بھی جڑ گئے پھر جو ہوا وہ پھر آگے it's a history لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو مظالم ڈھائیں ہیں اب یہ خود بھی دنیا میں کہیں محفوظ نہیں ہے یہ جہاں جائیں گے مسلمان ان کا پیچھا کریں گے ان کو لگ رہا تھا کہ صرف فلسطینی جو ہے وہی ان کے دشمن لیکن یہ حرکتیں جو کر انہوں نے کری ہیں اس کے بعد مسلمان من جملہ جو ہیں وہ غصے میں وہ دکھ دیکھیں نا آپ اگر میرے ٹوٹر ایک آنٹ پہ جا کے دیکھیں بچے کا کہ جہاں سر کٹا ہوا ہے کھوپڑی کھلی ہوئی ہے یہ فوٹیجز موجود ہیں بچے مارے ہیں انہوں نے تین ہزار بچے مارے ہیں انہوں نے تئیس دنوں کے اندر وہ ساری میری ویڈیوز لگائیں ہیں اپنے ٹوٹر ایک آنٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں غصہ تو ان میں ہے اچھا جنا یہ تو ہوا داگستان میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ابو عبیدہ کا جو ہے بیان کیا ہے ناظرین ابو عبیدہ نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے کتنے پھڑکا دیئے ہیں کتنے ان کے ابھی جو ہے وہ باقی ہیں اچھا وہ لکھتے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے کا واقعہ ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں ہمارے جنگجوہوں میں سے صرف ایک نے صرف ایک نے تین گاڑیاں تباہ کی اچھا یہ گاڑیاں عام گاڑیاں نہیں ہوتی مطلب یہ ٹوٹا بوٹا نہیں ہوتی آرمڈ گاڑیاں ہوتی بکتر بند گاڑیاں اور ہیولی آرمڈ ہیولی آرمڈ ہوتی ہیں ہاتھیاروں سے لیس ہوتی ہیں گاڑیاں کہتے ہیں ہمارے ایک جنگجوہ نے تین گاڑیاں تباہ کی اندر والوں کو ہلاک اور زخمی کیا اور تم ڈر کر ان سے بھاگ گئے ہم نے صرف تین گھنٹے میں غزہ ڈیویجن کا تختہ الڈ دیا ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کہاں ہیں یہ پیس کانفرنس میں ابو عبیدہ کے الفاظ تھے کہ ایک مجاہد نے تین گاڑیاں آپ کی پھڑکا کے رکھ دی بندے بھی اڑا دیا آپ کے اور پھر باقی جو ان کے باقی پلٹون کے باقی لوگ تھے سارے بھاگ گئے وہ یہ ان کے تھے ہم کھڑے آؤ اور یہی دیکھیں آپ سوال یہاں پہ یہ ہے ہم ان کی بات پہ شک نہیں کر سکتے کیوں اسرائیل کی دعویٰ کیوں نہیں کر رہا میں نے ہماس کے لوگ مار دی یہ دنے اب تک یہ دعویٰ سامنے آیا نہیں آیا ہے ہی نہیں سیویلینز کو ماری جا رہا ہے تاکہ ہماس کو پریشرائز کیا جا سکے کہ وہ اتھیار ڈال دیں ان کے سیویلین ہماس کو پریشرائز کی رہے ہیں اور میں قربان جاؤں فلسطینیوں پہ کوئی کس شیر ماں کے بچے ہیں کیا بات ہے ان کی وہ ان کو اسرائیل کو مار رہا ہے ان کے بچے مار رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں ہماس کو کہہ رہے ہیں مارو جا کے ان کو پھینٹی لگاؤ ان کی اچھی خلصی وہ ہماس کے ساتھ کھڑے یار کیا جگرہ ہے کیا شیر بچے ہیں یار یہ فلسطین کے اور چھوڑی چھوڑے بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایک ویڈیو میں نے پوسٹ پہ لگائی ٹوٹر پہ لگائی ہے دیکھئے کا جا کے میں اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اس میں بچ اس طرحی قبرستانی ہوتا ہے جو بڑے ایسے وہ بہت بڑی خندق کھو دی گئی ہے لاشیں ڈالنے کے لیے وہاں پہ فلسطینی بچے کھیلتے ہیں آن کے روز ہاں وہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے ادھر ہی آنا ہے ایک دن ہمارا یہ گھر ہوگا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں فٹبال کھیل رہے ہیں کرکٹ تو نہیں فٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ ماں پہ نہیں ہوتی وہ کھیل رہے ہیں کیا جگران بچوں کا یہاں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن ادھر ہی آنا ہے آج نہیں تو کل جنگ تو چل رہی ہے ہمیں ادھر ہی آئیں گے ہمیں کھیل رہی ہے ہمارا پلے گراؤنڈ ہے یہ قبرستان نہیں ہے ہمارا پلے گراؤنڈ ہے کیا بات ایسے لوگوں کی اچھا جناب اب میں نشو پہ آتے ہیں اسرائیل کی فوج میں پھوٹ کیسے پڑی ہے یہ کمالی ہو گیا بینجمن نیتن یہو اسرائیل کا پرائم منسٹر اس نے یہ بیان دیا اس نے پورے کا پورا جو ملبہ ہے سات اکتوبر کے حملے کا جو ملبہ ہے وہ سارے کا سارا اس نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی پر ڈال دیا اور فوج پر ڈال دیا اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہم آسملا کرے گا کہا یہ جا رہا ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے بہت بڑا وہ کہتا ہے انڈر نوک سرکمسٹانسز انڈر نو سٹیٹ سٹیج بس پرائم منسٹر نیتن یہو وارڈ of the war intentions on the part of ہم آس وہ کہتا ہے کسی طور پر پر پرائم منسٹر کو نہیں بتایا گیا تھا وارننگ نہیں دی گی تھی کہ ہم آسملا کرے گا on the contrary all security officials including the head of security council and the head of the shin bet estimated that hamas was deterred and turned to settlement وہ کہتا ہے جناب ہمارا جو ان کی سب سب سے ان کا جو سب سے فوج کا جو سب سے بڑا division اس کا نام ہے shin bet اسے کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا security council کا head یعنی chief of army staff اور جتنے بھی security official ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو یہی بتایا گیا تھا کہ hamas control میں ہے don't worry hamas کو ہم نے کابو کیا ہوا ہے this is the assessment that was presented time and time again to the prime minister and the cabinet by all security forces and the intelligence community including until the outbreak of the war نے کہا ہمیشہ prime minister کو یہی بتایا گیا کہ سب control میں ہے یہاں تک کہ جنگ چھڑ گی نیتن یاہو نے پورے کا پورا ملبہ اپنی فوج پہ ڈال دیا اور کہہ دیا میری فوج نالائک ہے نلی ہے اسے کچھ نہیں پتا تھا یہ اسے اندازہ کرے prime minister اون نہیں کر رہا اپنی فوج کو تو وہ خاک لڑے گی جا کے اب تازہ بیان کیا ہے اب اس کو حضیمت اٹھانی پڑ گئی اب اس کی بسی ہونے لگ گئی کہ بھج تو کیسا prime minister ہے یہ نیو یوک ٹائمز کی خبر ہے اسرائیل prime minister بنجیمن نیتن یاہو apologised Sunday for accusing his military security chiefs of lapses that led to the حماس massacre اور کہتا ہے جناب اس نے اگلے دن معافی مانگی ہے اپنی فوج سے کیا میں نے یہ غلط statement دے دی یا لگ اس بات سچی ہے intelligence failure ہے لیکن غلط optics چلے گئے نا تو اس سے معافی مانگی but did not take responsibility himself for many Israelis it confirms suspicious of government rifts allergy لیکن ذمہ داری قبول نہیں کی کہ ہاں میری غلطی ہے ہماری حکومت کی غلطی ہے کہ حماس کے حملے کو پہلے سے اس کی پیشگوئی نہیں کر سکے اس سے عوام میں غصہ پایا جاتا ہے it confirmed suspicions of government rifts governmental rifts یعنی آپس میں پھوٹ کا جو ہے وہ صاف منظر نظر آ رہا ہے یہ new york times کہہ رہا ہے یہ حالت ہے اس وقت وہ کھلا گئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں اس قدر شدت سے حملے ہو رہے ہیں اور آخری بات بہت important بات جو میں نے آپ کو پیتانی تھی کہ یہ نظر آ رہا ہے کچھ واقعی بہت بڑا ہونے والا ہے یہ میر محمد علی خان صاحب کوٹر صارف ہے انہوں نے لکھا بری خبر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے پچھلے چاپیس گھنٹوں میں پچاس امریکی ٹرانسپورٹ پلین مشرق و وسطہ میں اتر چکے ہیں یہ جنگ بہت بڑی ہونے جا رہی ہے اور تف ان مسلم لیڈران پر جنہوں نے امریکہ کو اجازت دی اڈے بنانے کی اپنے ملک میں فلسطینیوں کے خلاف اردن اردن کو دیکھ لیں اردن نے کیا کیا سب سے گھٹیا کردار اردن نے نبایا ہے اپنے اڈے دیئے ہوئے امریکہ کو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کیلئے جتنا بھی اسلحہ ہے وہ اردن کے ذریعے پہنچا رہا ہے اسرائیل نہیں سے اندازہ کر لیں تو یہ جو پچاس فلائٹس آگے پیچھے اڑی ہیں ان کا موامہ بہت جلد حل ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ نے میری اگلے ویلوگ کا انتظار کرنا ہے چینل کو اس کے لئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بعد